بیہار اور بنگال جل رہا ہے ہینسہ کی تصویریں لگتار سامنے آ رہی ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں کہ نیمانتی گریرہ سنگھے گریرہ جی بنگال میں پہلے ہینسہ کی تصویریں آئیں اب بیہار کے کئی علاقوں میں اسی طریقے کی تصویریں خالات ہم تن نہیں دکھ رہے ہیں دیکھئے نیتیش کمار جی کو مبارک ہو مبارک مل بھی رہا تھا ڈیجیٹل لال کلا بنا کر کے وہ منگری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ کسی مسجد میں آپ آفیس کھول لیں مجھے کوئی اتراج نہیں لیکن بیہار کے ہندووں کو یہ سجا کیوں آپ کے پرائیم نیسٹر بننے کے خواب کے لیے نالندہ میں ساسارام میں معلوم تھا نالندہ میں اسی روٹ میں جلوس جاتی ہے اس کی سرکشہ کون کرے گا کیا ہندووں نے آج تک کبھی کسی نالندہ جلے میں یا ساسارام میں یا بیہار میں تجیہ پر پتھل پھیکا لیکن نتیش کمار جب درگا پوجہ ہوتا تو انیس جلوں میں تقرار ہوا روٹ بند ہو گیا سرسطی پوجہ میں یہ کیا بیہار بنگلہ دیش اور پاکستان اب دھیرے دھیرے بناتے جا رہے ہیں یہ دربھاگی ہے بوٹ کے خاتیر رمجان میں چھٹی دے رہے ہیں بوٹ کے خاتیر سکربار کوئی سکول میں چھٹیاں ہو رہی ہے آپ تاج محل بھی بنا لیں آپ لالکیلا بھی بنا لیں آفیس میں مسجد بھی بنا لیں ہمیں کوئی تراج نہیں لیکن ہندووں کے ساتھ ہندووں کی سرکچہ اور کہیں گے تیسری سکتی ہے جو تیسری سکتی ہوگی کون ہوگی ہندو نہیں اپنے جلوس پہ پتھل پھیکا اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں یعنی ہندووں کو ہی گالی دے رہے ہیں ہندو مار بھی کھایا ہندو کے جلوس بھی اپمانت ہوئے ہندو ہندو کا آستھا بھی چھوٹ پہنچا اور ہندووں کو گالی دے رہے ہیں سکتی ہے جسری آدب ہوئے نتیش کمار ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کچھ باہری لوگ ہیں جو ماحول خراب کر رہے ہیں وہ اشارہ یہ ہندو بادی سنگٹنوں کی طرف اور بی جے پی کی طرف بھی کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہوں اگر جس کی منسہ خراب ہوگی تو تجیہ کے جلوس کو نٹ کرے گا کہ اپنے ہی جلوس کو کرے گا اپنے ہی دیوی دیو پیٹاوں کو اپمانیت کرے گا آئیے جو کہہ رہا ہوں بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے بھائی اور چارہ کیا ہمارے آستھا کے صبح یاترہ پر پتھل پھیکے تلوار چلے اور لاتھی چلے اور ہم آستھا اور بھائی چارہ کی ہمارے آستھا پر چوٹ پہنچے پی آ پھائی کا بلو پرینٹ بنے آج سے نہیں جب لالو جی تھے تو سمی کا بھی ہیٹ کوارٹر وہیں تھا یہ بہت گیا اب جگے گا ہندو اپنے آستھا پر چوٹ کرنے والوں کو جواب دے گا اس کے سنڈکچن والوں کو جواب دے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کی بات اور ممتاب انرجی نے بھی وقائدہ کلمنچ سے کہہ دیا کہ دیکھئے نمان جنتی پر بھی محول خراب ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اب یہاں تو روزے چل رہے ہیں مسلمانوں کے تو وہ تو جو پتھر نہیں پھیکیں گے وہ لگا تھا ممتاب انرجی کے بھی اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں ممتاب انرجی بنگال کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں سے ہندو اپلائن کرنے لگے ہیں یا اس وقت سوچ رہے ہیں ماحول خراب ہو گیا ہے وہ کشمیر میں 1990 کی اسٹھیتی لانا چاہتے ہیں کہ جو 1990 میں کشمیر تھا وہ بنگال کو بنا دینا چاہتے ہیں ہنیتیس کمار بیہار کو بنگال بنا دینا چاہتے ہیں وہ ہوڑ لگی ہوئی ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو جائے جہننوں میں اور مسلمان کا بوٹ میرا سرکچیت ہو لیکن بھولے نہیں سب کچھ ہم برداثت کر سکتے ہیں میرے آستھا پر چوٹ پہنچانے والوں کو اور ان کے سنڈکچک کو نہیں برداثت کر سکتے ہیں آنے والا چناؤ ایک ایک پائی کا حساب ہے ایک آخری سوال آپ نے جس کا شروعات میں بھی ذکر کیا کہ نیتیش کمار جو لال کلے کی تطویر ان کے پیچھے تھی جیڈیو کے کئی نیتاؤں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں آر جیڈی اس کا سمرسن کر رہی ہے تو کیا نیتیش کمار کا پردھان منتری بننے کا خواب اس کو جو ان کی پارٹی کی نیتا اور سہیوگی دلاغیں بڑھا رہا ہے بڑھا بے نکس میں کیا دیکھت ہے منگری لال کے حسین سپنا دیکھنے میں کون منا کرے گا لیکن ہندووں کے آستھا پر چوٹ پہنچا کر کے اور آپ ٹوپی پہن کے گھومتے رہیں ہندو مار کھاتے رہے یہ برداست نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں نیتیش کمار جی اور ان کی سرکار سے آپ منگری لال کے حسین سپنے دیکھیں ڈیجیٹل تاج محل بنا کر کے بدھائیاں لے لیں آپ مسجد بھی جا کے کارجالیں کھلوا دیں مجھے کوئی اتراج نہیں سب کو ادھیکار ہے پرائم نیسٹر بننے کیلئے بھیکنسی نہیں ہے یہ کلک بات ہے لیکن یہ نیتیش کمار جو کر رہے ہیں یہ بیہار کے لیے اور دیش کے لیے ہانی کارک ہے کیا آج تک بیہار میں کبھی تجیہ پر یا دیش میں اس کے جلوس پر کوئی پتھل پھیکا گیا پھیک بھی نہیں سکتے ہم ہمارا سبحاؤ نہیں ہے ہم تو بسودہ کو ٹمکم کہتے ہیں لیکن جو نیتیش کمار کے ناک کے نیچے پی اپ آئے بھارت کو دوہزار سہیتالیس تک مسلم راشت بنانے کی یوجنا بیہار کو مسلم راشت بنانے کی یوجنا کر رہا ہو ان کے سنڈکچن میں یہ رمجان میں چھٹی دے رہا ہے تشتی کرن دیکھئے یہ سکربار کو اس کلوں میں چھٹی ہو رہی ہے اور یہ نیرو کی طرح بنسی وجہ رہے ہیں اور شاشرام اور نالندہ جل رہا ہے کیا ہندو اپنے ہی سے اپنے آستھا پر چھوٹ پہنچائے گا یہ کہہ کے نکل نہیں سکتے یہ بھائی چارہ کے نام پر دنگائیوں کو سنڈکچن دینے کا کام نیتیس کی شرکار کر رہی ہے لیکن یہ اچانک دی ہے ان کو اس نے پرائیم منشٹر کیلئے پروجیکٹ کیا تھا لیکن اچانک بیہار کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی گھٹنا ہے لگاتار سامنے آنے لگی ارے بھائی ہمارے بیہار میں کہا بات ہے مرسائیاں کو اتوال تو ڈرکا ہے کو اسلامی کا سٹیٹ بنانے کی یوجنا بنے دہ ست پھائلائیں کہ بیہار میں اب کوئی دھارمک جلوس نہیں نکلے گا اور وہاں کے سرکار اسے سنڈکچن دے اور بھائی چارہ کہے بھائی چارہ کے نام پر ہندو اپنا دھارمک اتصو بھی نہ منا پائے بھائیش یہ دکھ رہا ہے ہندووں پر خطرہ منڈا رہا ہے یہ ہندووں کو دوانے والے لوگوں کو دنگائیوں کو سنڈکچن دے رہے ہیں اس کا جواب دو ہزار چوبیس اور پچیس کے چناؤں میں دے بانگال سے بھی میرا سوال ہے بانگال کی گھٹنا ہے ممتہ بنر جی آگاہ کر رہی ہے کہ ہنمان جینٹی کے سمیے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ لگتار اس چیز کو لے کر کے کنٹرول نہیں ہو رہا لیکن آگاہ ضرور کر رہا ہے یہ تو ممتہ بنر جی ہی کراتی ہیں تو کس کو کہیں گے ممتہ بنر جی خود بھاسن دے رہی ہو کہ رمجان ہے ہندو اپنا رمجان تک سارے دربازے اتصو بنانا بند کر دو چاہے رام نمی ہو چاہے ہنمان جینٹی ہو چاہے کوئی جینٹی ہو ہندو دویم درجے کا ناغریک ہے بانگال میں اور اب تو حالت یہ ہو گیا ہے ہندو اپلائن کر رہے ہیں یہ اس کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں ان کا بھابش یہ بھارت کے ہندووں کو تباہ اور برباد کر کے یہ گدی پر بیٹھنا چاہتے ہیں منگری لال کے حسین سب نے دیکھیں کوئی اس میں اتراج نہیں لیکن دو ہزار چوبیس میں سیٹ نہیں کھالی ہے ان کی ایستیتی تو نیتیس کمار کی سب سے بڑی ایستیتی ہوگی رم خودیہ کی ایستیتی ہوگی ایک نالے کو پار کرنا تھا مشلمان بھی تھے ہندو بھی تھے مشلمان نے کہا یا اللہ پار کر گیا اور ایک انہی کے طرح تھا وہ ہندو جو کہا کہ اللہ بھی لے لوں ہندو بھی لے لوں اور پھر رام اور اللہ لیتے لیتے وہ بیچے میں سونچتے سونچتے گر گیا تب یہ سوچ رہا ہے کہ مسجد آفیس میں مسجد بناوں کہ مسجد میں آفیس لے جاؤں کہ تاج محل کو لے آؤں کہ لال کلا کو لے آؤں کون ٹوپی پہنوں چھوٹا والا ٹوپی پہنوں میں تو کہوں گا ابھی چناؤ میں دیری ہے حج بھی کرائیں تو کوئی دکت نہیں موسیقی